بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب نمبر دو سو انتیس یہ مکتوب شریف جنابی مرزا حسام الدین احمد صاحب کی طرف سادری کیا گیا ہے اس بارے میں کہ ہمارا یہ طریقہ بعین ہی حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ والا طریقہ ہے اور ہمارا یہ نسبت انہی کا نسبت ہے لیکن جب بھی کوئی چیز بنتی ہے اور اس میں کوشش کی جائے اس میں اور چیزوں کو ایڈ کیا جائے تاکہ اس کی تزیین و آرائش ہو جائے جتنی بھی فکر ان کے ساتھ ملائے جائے جتنی بھی ان کے ساتھ نظر ملائے جائے تو وہ چیز اور نکر کے سامنے آ جاتی ہے جنابی مرزا حسام الدین احمد صاحب نے اپنے مکتوب شریف میں لکھا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی نے اس طریقے کو تبدیل کیا ہے جو طریقہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کا تھا یہ انہوں نے چینج کیا ہوا اس میں چینجنگ آئی ہوئی ہے یہ وہ والا طریقہ نہیں ہے تو مجد رحمت اللہ تعالی ہے فکریں اس میں ملاتے ہو تو وہ چیز اور نکر کے سامنے آ جاتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے مکتوب شریف میں آگے مجد رحمت اللہ تعالی یہ ایک مثال سے واضح فرمائیں گے الحمدللہ وسلام علی عبادہ آپ کی چند خطوط جو اس مخلص کے نام آپ نے بیجے تھے وہ مجھے پی در پی وصول ہوئے اور محبت کی اضافگی اور محبت کی ازدیاد کی سبب بنے جزاکم اللہ سبحانہ عنہ خیر الجزا آپ نے ایک تشکیق یہ ساہر کی تھی یہ شک کیا تھا کہ شاید میرا طریقہ جو ہے وہ حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالی کی طریقے کے مخالف ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا طریقہ بے آئین ہی طریقے حضرت ایشان است یعنی حضرت خواب جا باقی بللہ رحمت اللہ تعالی کا ہی طریقہ قدس اللہ تعالی صرح الاقدس اور ہمارا یہ نسبت جو ہے یہ حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالی مبارک ہی کا نسبت ہے کون سا طریقہ ہوگا جو ان کی طریقے سے افضل ہوگا اور کون سا نسبت ہوگا جو اس نسبت سے اولا اور انسب ہوگا میں کہاں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی اور منسب ہے کوئی اور نسبت ہے اور میں کوئی اور طریقہ ایجاد کر رہا ہوں نہیں کوئی اور اگر ان سے اچھا طریقہ ہو ان کی طریقے سے یا کوئی نسبت ان کی نسبت سے اچھی ہو تو بندہ اس کو اختیار کر لے لیکن آج تک مجھے ان کی طریقے سے افضل طریقہ اور ان کی نسبت سے بہتر نسبت ملی نہیں ہے تو اسی لئے میں کبھی اس میں چینجنگ نہیں آسکتا ہر ایک سناعت کو جب بنایا جائے کوئی بھی چیز بنای جاتی ہے تو اس چیز کی تکمیل اور اس چیز کی اتمام کو تمام تر کو مختلف فکروں اور مختلف نظروں کے ساتھ اسے آسان اور بہت ہی مجلہ بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں تصویر بنانے کے لئے ایک کمرے ہوتے تھے بہت پرانی پہلے ان کمروں سے پہلے سکیچ بنایا کرتے ہوتے تھے اور کوئی کلر وغیرہ سے کوئی تصویر بنایا کرتے ہوتے تھے پھر اس کے بعد کمرے ایجاد ہوئے بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے بلیک این وائٹ ان کی تصویر ہوتی تھی پھر اس میں سے افکار اور فکریں ملاتے رہ گئے نظر ملاتے گئے اور حتیٰ کہ آج کل کے جو جدید کمرے ہیں اس میں سے آپ ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ کی دور چیز کو زوم کر کے قریب لا کے اس کے کوئی بھی تصویر آپ بنا سکتے تو دیکھیں کہ جب اس کے ساتھ نظریے ملتے گئے فکریں ملتی گئی تو اس کو اور بھی انہوں نے پروموٹ کیا اور بھی اس کو روشن تر کر لیا مثلا مجدد رحمت اللہ علیہم مثال بیان فرمائے فرمائے علم النحوہ جو نحو صرف ہم پڑھتے ہیں فرماتے علم النحوہ جو سبوئے کی زمانے میں تھا جو علم نحوہ کی امام ہے سبوئے جو سبوئے کی زمانے میں تھا تو بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی افکار اور اپنی نظریات کو ملاتے سیغی ایجاد ہوئے زمانے ایجاد ہوئے پہلے چند سیغے اور چند زمانے تھے اور اس کے بعد لوگوں نے انہی سیغوں اور انہی زمانوں کو تفصیل کے ساتھ معلوم کیا اور پر ماضی بزارے اس میں فاعل اس میں وفعول جہد نفی نہے میں سارا کچھ کر کے پھر واحد کا سیغہ اثنین کا سیغہ تسنیہ پھر مذکر پھر معناس جمعہ اس کے علاوہ حاضر غائب متکلم غیر متکلم یہ سارے جو مخاطب یہ سب سیغے ایجاد ہوئے پھر اس میں سے ماضی میں جو ہے وہ فعل ماضی قریب اور فعل ماضی بعید اور ماضی استمراری ہے اور ماضی مکانی ہے اور یہ سارا مضارے اور پھر حال بنایا مضارے اور حال کی بھی تفضیلات بیان کی پھر آپ دیکھیں آج کل نحوہ علم النحوہ کہاں تک پہنچائے لیکن ہوا یہ کہ باوجود اس کے کے بعد میں آنے والے لوگ انہیں ان کو نوک اور پل اس کی سوارے نوک اور پرسہ والے ان کی مشاطگی یعنی اس کو زلفوں کو سوارا زلفے تو وہیں زلفے تھی لیکن ان کو سوارا اس میں کنگی لگا ہے اس کو تیل لگایا سارا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی نحوہ وہی نحوہ ہے جو سبوے نے مرتب کیا تھا وہ ان کا عمام تھا لیکن بعد میں جو افکار متاخرین نے اس میں شامل کر لی ہے اب یہ نحوہ کتنا آسان کر لیا کتنی سیغی آگئی کتنی ماضی مظاہر اس میں فائل اس میں فعول جہد نفی نہیں انکار سارا کچھ اس میں آگئے کیا آپ نے شیخ علاو الدولہ سمنانی رحمت اللہ تعالی کا یہ قول آپ نے نہیں سنا جتنی بھی وسیلے اور ذرائع زیادہ ہوتے جائیں گے تو رستے قریب تر اور روشن تر ہوتے جائیں گے کبھی یہ تو سوچ ہونا کہ ایک بندہ اگر کراچی سے لاہور آتا لاہور سے کراچی جاتا تو کتنے سفر ہوتے یہاں سے بیت اللہ شریف کی کیا مشکل سفر ہوتا مدینہ منورہ کی کیا سفر ہوتے تو ذرائع نہیں تھی وسائل کم تھی پیدل سفر ہوتے پھر گاڑیوں پر سفر پھر سمندروں میں سفر پھر اس کے بعد تھوڑی سے جہاز چلے پھر آج کل کے جدید جہاز جو سفر کئی مہینوں میں اختتام پذیر ہوتا وہی سفر گھنٹوں میں اب ختم ہو جاتا ہے سفر وہی سفر ہے جتنے کلومیٹر پہلے تھا اتنا ہی کلومیٹر آج بھی ہے لیکن ہوا یہ کہ جو وسائل اور ذرائع ہے یہ اب زیادہ ہو گئے سفر کی تو سفر جو ہے وہ بھی نزدیک ہو گئے فاصلے سمٹ گئے اور یہ روشن تر بھی ہو گئے پہلے کیا ہوتا تھا سفر میں پانی ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا کھانی پینی کے اشیاں ساتھ لینے جانے ہوتے تھے سب کچھ تیاری کر کے پھر خطرہ یہ بھی ہوتا چھوڑ ڈاکو نہ ہو ان کی حفاظت کے لئے قافلوں کے شکل میں جایا کرتے ہوتے تھے پھر آگے چلتے ہوتے تھے اور کافی لمبا چھوڑا کام ہوتا تھا آج کل کھانے پینے حتیٰ کہ پانی کی بھی ضرورت ساتھ لے جانے کے نہیں ہوتے جہاز میں بات جاؤ وہاں آپ کو پانی میں ملے گا واش روم بھی ملے گی آپ کو ہوا میں واش روم بھی ملے گی سب کچھ فسیلٹیز سہولیات سب کچھ وہاں پر موجود تو نظریے اور فکر جتنی جتنی بھی ملتے گئے اتنی ہی وہ رستے روشن تر اور آسان تر ہوتے گئے ہمارا سلسلہ بھی بے آئی نہیں ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ ہے لیکن اس میں مختلف افکار اور مختلف نظریات کو شامل کی گئے تو دیکھیں مجدد کو مجدد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ تجدید لائے دین ہوگا طریقت ہوگی وہی اصل والی لیکن اس میں وہ جدت لائے جدید لائے ہو اس کو مجدد کر لے دوبارہ سے اس کو تازہ کر لے اس کی نوک پلک سبارے اسے مشاتگی اور ان کی ظلفوں میں کنگی اور تیل لگا کے ان کو بازہبا کر دی تو یہ مجدد رحمت اللہ تعالی کا یہ قول ہے فرماتے ہیں یہ قسم زیادتی اضافہ جو میں نے سلسلے میں کیا ہوا ہے یہ اس سلسلے کے تزیین و عرائش کے لیے کیا ہوا ہے اس نسبت کی تزیین و عرائش کے لیے کیا ہوا ہے پہلے آزان دے دیتے تھے لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اب لاؤڈ سپیکر آ گیا تو آزان دینا شروع کیا بڑے سارے لوگ اس سے مستفید ہو جاتے تھے پہلے لائٹ کی بندوبس نہیں تھی لوگ تاریخوں میں بیٹھا کرتے ہوتے تھے اب لائٹ آ گئی ہے تو جدت آئی تو فرمایا جب میں نے اس قسم کی اضافہ اور جدت اس میں لائے ہے تو لوگ جو اس کی خلاف ہے اور باتیں کرتے ہیں وہ اپنی خیالات فاسدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں مجدد تو ایسے کیا اور باقی باللہ رحمت اللہ تعالی تو ایسے نہیں فرمایا کرتے ہوتے تھے ایسے نہیں کرتے ہوتے تھے مثلا لباس کے بارے میں کہا کرتے ہوتے تھے کہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی ان کا لباس پینا کرتے ہیں اونی لباس پینا کرتے ہوتے تھے اور آپ مبارک کا قانون یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ درمیان میں یہ جو ہمارے یہ یہ جو پٹی بنی ہوئے ہیں جس میں ہمارے بٹن لگے ہوئے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی یہ نے جب ایسے کپڑے پہنے اونی کپڑوں کے بجائے کوٹن کے پہنے یا کوئی دوسرے کپڑے پہنے تو لوگوں نے کہا یہ دیکھ ان کے مرشد تو ایسے نہیں کرتا ہوتا تھا یہ ایسے کرتے ہیں تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتی یہ تجدید ہے اس سلسلے کی یہ اس پہ اضافہ نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں بلکہ اسی سلسلے کو پروموٹ کیا گیا آگے تک لے کے آیا فرماتے ہیں حقیقت معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ جدت آپ کو اس سلسلے میں نظر آ رہی ہے یہ تکلفن نہیں ہے اور نمود و نمائش کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے آپ میری مکتوبات اور رسائل کو آپ دیکھیں کہ میں نے خود یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بے آئین ہی طریقے اصحاب کرام علیہم الردوان ہے میں نے اپنے مکاتیب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن آپ کہیں گے کہ صحابے کرام رضوان اللہ المجمعین آپ مبارکین تو مٹھی کے گروں میں رہتے تھے اب آپ لوگوں نے یہ بنایا صحابے کرام رضوان اللہ المجمعین نے تو کبھی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کی تم لوگوں نے لاؤڈ سپیکر استعمال کیا نہیں یہ دین کو تجدید کا برحال آئے اور یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا یہ نسبت تمام نسبتوں سے فوق ہے اور اس پہ میں نے دلیل بھی دیا ہے اور اس سلسلہ آلیہ نقش بندیا اور اس سلسلے کے آقابرین کے میں نے اس طریقے سے تعریف کی ہے اس طریقے سے میں نے اس کو لوگوں کو پروموٹ کر کے دیا ہے کہ کوئی بھی اس خانوادہ بزرگ کی خلفان میں سے کوئی خلیفہ بھی اس کے عشرِ عشیر تک نہیں کیا میں نے جو اس کے اتنا پروموٹ کیا ہوا ہے اور اسی طرح یہ فقیر اپنی رزمرہ نشست و برہات میں رعایت آداب اور لوازمی اس طریقہ پر وجہی اتم سے کاربند ہیں اور اپنی مریدوں کو بھی کاربند ہونے کا حکم دیتا ہے اور ایک بال برابر اس میں نہ مخالفت کرتا ہوں میں اور نہ اس میں کوئی نیا چیز شامل کر لیتا ہوں اور نہ اپنی مریدوں کو یہ اجازت دے لیتا ہوں بلکہ یہ چیزیں جو آپ کو نئی نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں نئی نہیں ہیں بلکہ یہ چیزیں جو ہے اسی سلسلے کو نئی انداز میں پیش کرنے والا ہے عجب بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی ہنر میں کر رہا ہوں یہ آپ کی نظر سے پوشیدہ ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایام آزار میں حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی نے جب تجدید کا کام شروع کیا تو حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالی کے کچھ خلفاء کرام وہ حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی کے مخالف ہوئی اور پھر حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جو شیخ احمد جس سے راضی ہے میں بھی اسی سے راضی ہوں شیخ احمد جن سے نراز ہے میں بھی ان سے نراز ہوں تو کچھ لوگوں نے الگ سے ایک پارٹی بنا لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ نسبت جو ہے یہ حضرت مخدوم زادگان کا نسبت ہے اور یہ ان کے پاس ہی رہے گا مخدوم زادگان حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالی کے اولاد اس وقت چھوٹے عمر میں تھی تو ابھی انہوں نے اقتصاب نہیں کیا تھا اور حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالی نے خود بھی یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے بچوں کی تربیت حضرت شیخ احمد کریں گے یہ وسیعت تو آپ مبارک یاد دلا رہے ہیں کہ اگر ان ایام میں جو نسبت اذار تھی یعنی سارے لوگ مخالفت کر رہے تھے میری مخالفت کر رہے تھے اگر کسی میرے ان خلفائے کرام جو میری مخالفت میں تھے اگر انہوں نے کوئی کلمہ اور کلام میں نے ان کی حق میں ناملائم اور سخت کلام کیا ہوگا اور آپ کی نظر میں وہ بات آئی ہوئی تو وہ اس زمانے کی بات تھی بعد میں کوئی میرے دل میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان حسن زن کی لائق ہوتے ہیں کہ ان پر اچھا گمان رکھا جائے تو اگر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور حسن زن ان کے بارے میں اچھا ہے تو اس فقیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں میرے بارے میں بھی حسن زن قائم رکھیں کہ ذنو المؤمنین ما لم تراشرہم مسلمانوں پر اچھا اور نیک گمان کریں جب تک کہ آپ نے ان کی کوئی شر نہیں دیکھا تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مجرد سننے سنانے سے آپ یک طرف فیصلہ نہ کرو فرماتے ہیں اگر آپ کہیں کہ فلان نے یہ بات کہی ہے فلان نے ایسی بات کی ہے فلان نے یہ بولا فرماتے ہیں اگر یہ بات ہو جائے تو فرماتے ہیں سخنچینوں کی باتوں سے کسی کو بھی خلاصی نہیں ہے اللہ رب وزید کے ذات میں بھی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں کوئی کہتا ہے دو ہے کوئی کہتا ہے تین ہے کوئی کہتا ہے یہ زمانہ بس ایسی چل رہا ہے میرے حقیث صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں بھی باتیں کرتے ہیں تو کوئی بے بندہ ان سے خلاص اور فارغ البال نہیں ہے اور سخنچینان سے اخلاص کی توقع بھی نہ رکھے کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے اسی لئے تجھے یہ بات بتا رہے ہیں نہیں انہیں کیلے نکالنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی سننے سنانے سے گزر جائیں اور جو پچھلے گزری باتیں ہیں اس کو یاد نہ کرے اور پرانی جو رنجشیں تھی اس کو بھول جاؤ اب جو ہے آپ بھی میرے پاس ہے مرزا حسامدین احمد بھی ان لوگوں میں سے ایک بندہ تھا جو مجدد رحمت اللہ تعالی کے مخالف تھے لیکن بعد میں خود جب انہوں نے حق دیکھا تو خود یہ رجوع کر لے گئے تو فرماتے ہیں پرانی باتوں کو چھوڑ دو آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جناب مخدوم زادگان حضرات پیر زادگان جناب باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کے اولاد ان کی تربیت کا وقت پہنچ چکا ہے بلکہ اب گزر رہا ہے اور آپ نے مجھے یاد دلائے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی نے آپ کو وسیعت کی تھی کہ میرے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کتنی سعادت والی بات ہوگی کہ اللہ کریم ہم جیسے لوگوں کو مخدوم زادگان کی تربیت اور ان کی خدمت کے لئے منتخب کر لی یہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن اس وقت میں خدمت ظاہری سے ایک موانع معلومہ کی وجہ سے پیچھ ہٹ گئے موانع معلومہ یہ تھی کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کے کچھ خلافان ہیں حضرات مخدوم زادگان کو حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی سے روح کرکا تھا اور وہ لوگ ان کے پاس تھے ان کو کہتے ہوتے تھے کہ نہیں وہ تو آپ کے والد کا مرید ہے آپ کی تربیت کیسے وہ کر سکتے نہیں آپ اعلان کر لو کہ میں اپنی والد کا جانشین ہوں اور لوگ میرے پاس آ جائیں تو مجد رحمت اللہ تعالی مرزا حسام الدین صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ موانع موجود ہے یہ چیز موجود ہے اگر وہ لوگ یہاں سے ہٹ جاتے یا اجازت دے رہتے ہیں تو پھر کام آسان ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب وہ موانع نہیں ہے اور سننے سنانے والی باتیں کہ آپ نے یہ کیا تھا اس نے یہ کیا تھا یہ معاملہ ہوا تھا یہ جنگ و جدل والی باتیں نہیں ہیں تو آپ مجھے اشارت فرماؤ میں انشاءاللہ حلیظ چند دنوں میں آکے حضرات مختوم زادگان کی وہ تربیت جباتلی ہے اور مقامات ان کو میں دے دوں گا پھر فرماتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت نے تو فرمایا تھا آپ مجھے وسیعت فرمایا تھے وہ وسیعت کو پورا کرنی کی بات ہے وگرنا اگر وسیعت پورا کرنی کی بات نہ ہوتی تو فرماتے ہیں صاحب زادگان کی مخدوم زادگان کی پھر زادگان کی جو تربیت ظاہری اور باطنی آپ کر رہے ہیں جناب مرزا حسام الدین احمد صاحب تو فرماتے ہیں وہ ان کے لئے کافی ہے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا تھا اور وسیعت فرمائی تھی کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے بس اسی وسیعت کو اس پر عمل کرنی کی وجہ سے پھر میں آؤں گا وگرنا کوئی ضرورت تو نہیں ہے وہاں پر میاں محمد قلیج نے بڑے صاحب زادہ صاحب کو بڑے مخدوم زادہ صاحب کو تعلیم و تربیت کے لئے ظاہری تعلیم و تربیت کے لئے اپنے پاس رکھا اور وہ جو ہے آپ مرزا حسام الدین احمد صاحب آپ نے بھی اسی کام کو منتخب کیا آپ نے بھی کہا کہ محمد قلیج جو ہے وہ مخدوم زادہ ہے بڑے مخدوم زادہ صاحب کی تربیت کر لے فرمایا اس طرح کی بات سننے سے مجھے بڑی تعجب ہوئی محمد قلیج کو اتنی ترقی ہوتی اور اتنا علم و عمل میں وہ کامیاب ہوتا تو پھر مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی لیکن میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ مخدوم زادہ صاحب کی کیسے تربیت کریں گے تو مجھے اس بات سننے سے بڑا دکھ ہوا اور مجھے افسوس ہوئی اگر مخدوم زادہ صاحب کو آپ یعنی مرزا حسام الدین احمد آپ اپنی ظاہری تربیت میں لے لیں گے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی وگرنا میں حسب وسیعت مرشید حیرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی کی وسیعت کے مطابق پھر حاضر ہو جاتا ہوں اور چند دن میں ان کی تربیت کر کے واپس پھر سرہند آ جاؤں گا والسلام علی منتبہ الحدہ